اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پیٹ اور وزن کو کم کرنے کے لئے بہت ہی اچھا کاوائے جو میں نے استعمال کیا کسی نے مجھے بتایا تھا ان کے کہنے پر میں نے اس کو استعمال کیا اور اس کا کوئی بھی سائٹ افیکٹ ہی ہے اس کی ریسے بھی آپ کو دوں گی اس کے ساتھ ساتھ پہلے میں آپ کو بتا دوں دس سے پندرہ دن میں آپ خود فرق کو محسوس کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کونسی احتیاطیں ہیں جو تھوڑی سی آپ کو فالو کرنی ہے بہت زیادہ کوئی سٹرکٹ نہیں ہے کوئی سٹرکٹ پلان وغیرہ نہیں ہے اس کے لئے صرف تھوڑی سی آپ ووک کر لیجئے وہ بھی کچھ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ کو ووک کرنی ہے ووک کرنی ہے آپ کو بہت شانہ ہے نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کو ہفتے میں آپ دو دن رکھ لیجئے جس میں آپ کو ووک کرنی ہے اور دو سے تین دن اگر ہو جائیں تو وہ بھی اچھا ہے اب دو سے تین دن ووک کر لیں اور ٹیسٹیز چلیے پندرہ بیس بین چل لیں بس ہفتے میں دو تین دن تو آپ اپنے لئے نکالی سکتے ہیں کچھ خواتین کہتی ہیں کہ وہ گھر کے غاموں سے بہت زیادہ تک جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ووک نہیں کر سکتی لیکن اگر واقعی میں آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے اور واقعی میں اگر آپ کو اپنا بیٹ کم کرنا ہے تو یہ تھوڑی سی احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی ووک کے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالی ہے اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ چینی جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو اپنی جو چائے یا کافی جو بھی آپ لیتے ہیں اس میں اس کا استعمال کم کر دینا ہے چینی اپنی کم یوز کرنی ہے میٹھی چیزیں آپ نے تھوڑی سی کم کھانی ہیں کبھی کبھی دل چاہتا ہے تو ضرور کھا لیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی اپنے نئی کھانا جو میٹھا کھانے کو شکین ہوتے ہیں میٹھی چیز دیکھیں ان کے دل ضرور چاہتا ہے کھانے کو تو تھوڑا سا آپ چکڑا کھا سکتے ہیں لیکن تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں میٹھا کھائیے اس کے بعد نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سیلیڈ اپنی ڈائیٹ میں سے یوز کرنا ہے جیسے روٹی اگر آپ کھا رہے ہیں تو اگر آپ ایک پوری روٹی کھاتے ہیں تو ہاف کھا لیجئے تھوڑا سا اس کے جگہ پہ آپ سیلیڈ اپنی خوراک میں شامل کر لیں چند باتوں کو فالو کر کے یہ آپ کو فیل ہوگا کہ نہ صرف آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہے بلکہ اور حال آپ کی جو صحت ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی آپ کو فیل ہوگی تو آج آتے ہیں مین جو کھا ہوا ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کھا ہوا آپ کو میں بتاؤں گی جس سے آپ اپنے ویٹ کو کم کر سکتے ہیں تو یہ کاما بنتا ہے لیمن گراس لیمن گراس کے جو ہیں وہ خود کافی فائدے ہیں اگر آپ دیکھیں تو لیمن گراس آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس کرتی ہے جگر پہ آپ کا جگر صاف کرتی ہے اگر آپ صبح نہار مو اس کو پییں گے تو آپ کا جو باڈی ہے اس میں حاصل تو پہ لیور جو آپ کا ہے اس کو یہ کلین کرے گا اس کے بعد یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اپنے صبح نہار مو اس کو پینا ہے آپ اس کو شام میں بھی پی سکتے ہیں دینر کے بعد اس کے چند مزید فائد ہیں جن میں یہ کینسر سے لڑتا ہے کلسٹرول کو کم کرتا ہے بلڈ شگر لیول کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹریس لیول اور سردید و کام کے لیے بھی اچھا ہے تو چلیے آپ دیکھتی ہیں کہ کیسے اس کعوے کو بنانا ہے جس سے آپ کا وزن بھی کام ہوگا سب سے پہلے تو آپ پانی لے لیں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے بنانا ہے اس سے تھوڑا ساب زیادہ پانی رکھ لیجئے ایک کپ ہے تو ایک کپ سے تھوڑا زیادہ بھڑھ کے ایک کپ رکھ لیجئے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں جب پانی جو ہے وہ اچھی طرح بوائل ہو جائے تو یہ لیمن گراس اور گرین ٹی مکس ہے یہ پتیاں ہم لے لیں گے دو اگر ہم بنا رہے ہیں کپ اس کے لیے ملک بھڑھ کے ٹی بل سپون پتیوں کا لیا اور یہ جب پانی پوائل ہو جائے گا اچھی طرح فٹیم آف کر دیں اور اس میں پتیاں ڈال دیں اس کے بعد اس کو ڈھک دیں تقریباً دس منٹ کے لیے اس کے بعد اتار لیجئے اس کو اور چھان کے کپ میں ڈالنے اس میں کوئی بھی شہر چینی کو اور کچھ بھی ڈالنے کی ویتے تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو ویٹ لاز کے لیے استعمال کر رہے ہیں پہلی بار آپ کو شاید اس کا ذائقہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگے گا لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس کا ذائقہ اچھا لگنے لگے گا اس کا ہوئی کے جتنے فائدے ہیں وہ سب میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکی ہوں پیٹ آپ کا ویڈیو کم ہوگا کچھ دنوں میں ہی اور جب آپ کو اس سے فائدہ ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تو شاید یہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ دے میلتے ہو تب تک لئے اللہ حافظ